اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھا کھوں گے اور بہت ہوش ہوں گے اچھا تو آج میں جس پر بات کرنا لگی ہوں وہ یہ کہ میں بہت سارے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میں کلرز کیسے بناتی ہوں کون سے کلرز استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے فیبرک پینٹنگ کے لئے کوئی کسی کمپنی کا کسی برینڈ کا کوئی کلر نہیں میں بائے کرتی میں کیمیکلز لیتی ہوں اور ان کے ساتھ خود سارے کلرز بناتی ہوں ٹھیک ہے تقریبا ہر ویڈیو میں نہیں تو بہت سارے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ کلر کس طریقے سے بنانے ہیں ٹھیک ہے سیپریٹ ویڈیوز بھی اپلوٹ کر چکی ہے لیکن پھر بھی ایک سا کومنٹ مجھے یہ یاد ہے کہ آپ کلر کس طریقے سے بناتی ہیں یہ سی بی آر کیا ہے لیکوڈ پیگمنٹیڈ کلر کیا ہے پیسٹ کون سی ہے یہ اور وہ ٹھیک ہے اس لیے آج سے میں ہر کیمیکل کی ہر پینٹ کی الگ الگ سے ویڈیو اپلوٹ کروں گی کہ میں کیا چیز کیسے استعمال کرتی ہوں اور آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہر چیز کہاں سے ملتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں ہر چیز جو میں یوز کر رہی ہوں آپ کو کیمیکل کی شاپ سے ملے گی ٹھیک ہے کیمیکل کی شاپ پہ جائیں یہ جو ان سے کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جو پیسٹ یوز ہو رہی ہے صرف فیبرک پینٹنگ کے لئے یوز نہیں ہوتی ہے یہ اور بھی بہت سارے کام کے لئے یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے جو مارکٹ سے آپ کلر خریدتے ہیں فیبرک پینٹنگ کے لئے جو ان سے بوٹلز میں جارز میں آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے بہنے ہوئے ملتے ہیں آپ کو ریڈی ٹو یوز ہوتے ہیں وہ بھی یہی کیمیکلز مکس کر کے جو پیسٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر کلر ڈال کے یہ والے کلر ڈال کے مکس کر کے شیڈ ریڈی کر کے جو ان سے نارملی یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جواز میں ڈال کے تو وہ سیل کیے جاتے ہیں اگر تو آپ یہ سب کچھ نہیں خرید سکتے ٹھیک ہے یا آپ کو نہیں مل رہے تو پھر آپ وہی والے کلر لے لیں مارکٹ سے جو ریڈی ٹو یوز ملتے ہیں اچھے برینڈز کے لے لیں جو فیبرک سے اترے نہیں تو آپ وہ یوز کر لیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کام کر رہے ہیں جسٹ اپنے لیے آپ نے فیبرک پینٹ نہیں کرنا سیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کوئی بوتیک چلا رہے ہیں یا کچھ پیسٹ نہ کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ کلر زیادہ لینے پڑتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کیمیکل شاپ سے یہ لے لیں ٹھیک ہے اور خود سے بنا لیں نمبر ایک اب میں آج سے سٹارٹ کروں گی کہ یہ کلر کون سے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو کس کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے اب ہم سب سے پہلے سٹارٹ میں آپ کو بتا دوں یہ کلر جتنے بھی شیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس بہت سارے شیڈز پڑے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے ہر کلر ملے گا ٹھیک ہے یہ جو یہ کلر ہوتے ہیں نا یہ یہ نیون شیڈز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور یہ جو geometric shirts ہوتے ہیں ان کو بول لیں گے کیا ان کو بولتے ہیں liquid pigmented sieht color ٹھیک ہے آپ نے جا کے ان کو کہنا ہے ہمیں liquid pigmented's color دے دیں اگر تو مطلب مطلب کچھ shops والے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، وہ کونسے color ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمیں original color دے دیں fabric minting میں use ہونے والے یہ بنی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ان کو یہ ان سے color ہے یہ liquid ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو powder form拍a ملیں گے میں نے پاورڈر فار میں کبھی یوز نہیں کیے میں نے جب سے کام سٹارٹ کیا ہے میں نے ہمیشہ سے یہی یوز کلر کیے اگر آپ کو پاورڈر فار میں ملتے ہیں تو پھر آپ ان سے پوس لیجئے کہ کس طریقے سے یوز دیں کیونکہ میں نے کبھی وہ خرید دیں نہیں اس لئے مجھے پتا بھی نہیں کہ وہ کس طریقے سے یوز کریں گے اچھا اور یہ کلر میں آپ کو دکھا دیتے ہوں یہ کلر صرف ایک مطلب یہ شیڈ جو سب کو یالو نظر آرہا ایک شیڈ نہیں ملے گا آپ کو بہت طرق شیڈ ملے گا جب یہ یالو شیڈ ہے اور دوسرا شیڈ یہishaں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ کہ جار میں مجھے نہیں ملا تھا یہ مجھے کھلا ملا تھا یہ پھر میں نے لے اور یہ اس بوٹل میں ڈال کے رکھ لیا اسی طرح سے جس اک پنکہ ایک شیڈ یہ اور ایک پنکہ شیڈ یہ ہے ایک پنکہ شیڈ یہ ہے یہ سارے ڈیفٹرڈ ڈیفرنٹ شیڈ ہے لیکن ہے یہ پنک شیڈ ہے دوسرا یہ اورنج کلر ہے ایک اورنج شیڈ یہ تھوڑا سا ڈاک شیڈ میں آ جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا برائٹ شیڈ میں آ جاتا ہے یہ اورنج کلر دو شیڈ آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہر کلر کے آپ کو ایک دفعہ بائے کرنے کے لئے جائیں گے آپ کو جو سے شیڈ ملانا جب دوسری دفعہ جائیں گے بائے کرنے کے لئے تو آپ کو سیم اگزیکٹ وہی شیڈ بہت مشکل ہے ملے مل بھی سکتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ملے گا لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کلر اس طریقے سے لیک ورڈ ہوں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح بہت ٹھیک بھی نہیں ہے اور بہت ٹھین بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوں گے اور کچھ کلر آپ کو ملیں گے وہ بہت ہی زیادہ لیک ورڈ ہوں گے بلکل پانی کی طرح ہوں گے اب یہ پتہ نہیں یہ کیمیکل شوپ والے پانی ایڈ کر دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ مارکٹ سے آتا ہی اس طرح لیکن یہ یوز کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اس سے زیادہ تھن ہے اس طریقے سے اب یہ ایک ہی شوپ سے میں نے سارے حریدے میں دیکھ سکتا ہے اچھا اب ایک اور کلر میں آپ کو دکھاتے ہیں وہ بہت زیادہ تھیک ہے یہ ریڈ کلر یہ اتنا تھیک ہے یہ اس طریقے سے بہت زیادہ تھیک ہے یہ سارے کلر جو میں وارٹر بیس کلر یوز بناتی ہوں اس کے اندر بھی یہی کلر ڈالتی ہوں اور جون سے میں پیسٹ کلر یوز کرتی ہوں اس کے اندر بھی میں یہی کلر ڈالتی ہوں جو میں ایکرامن پیسٹ یوز کرتی ہوں کلر میں اس کے اندر بھی میں یہی کلر ڈالتی ہوں کلر کلر ہم یہی والے یوز کریں گے پیسٹ ہماری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ اکرامن پیسٹ لے لیں وائٹ پیسٹ لے لیں یا جتنے بھی پیسٹ میں یوز کرتی ہوں میں ساری آپ کو باری باری دکھا دوں گی الگ الگ سے ویڈیو بنا دوں گی ان کے اوپر کلر میں یہی والے یوز کرتی ہوں لیکوڈ پگمینٹیڈ کلر اوریجنل کلر فیبرک کلر آپ ان کو جا کے یہی بول لیں گے پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آرہا آپ یہاں سے یہ سکرین شوٹ لے لیں آپ ان کو جا کے یہ دکھا دینا تو آپ کو یہ کلر مل جائیں گے اچھا اور دوسرا اس کو آپ نے اس کلر کو کبھی بھی ڈریکٹ اس طریقے سے آپ نے یہ بریش سے لیا اور فیبرک کے اوپر نہیں یوز کرنا اس طریقے سے کیونکہ اس کے اندر بائنڈر ڈالنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ بائنڈر نہیں اس کے اندر ایٹ کریں گے تو یہ کلر فیبرک کے اوپر پھیل جائے گا سارا کپڑا آپ کا خراب ہو جائے گا آپ نے کبھی بھی فیبرکوں پر ڈریکٹ اپلائر نہیں کرنا اس کو اگر آپ نے وٹر کلر بنانے ہے تو اس کے اندر پانی میں بائنڈر ڈال کے اس کو ڈال کے پھر یوز کرنا یا اس کو پیسٹ کے اندر ایڈ کر کے پھر استعمال کرنا کبھی بھی آپ نے اس کو ڈریکٹ کپڑی کو پر اپلائر نہیں کرنا کسی قسم کے فیبرکوں پر یہ اس طرح نہیں لگ سکتا ٹھیک ہو گیا اچھا ہمیں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے یہ ریڈ شیڈ ہم سائٹ پہ رہ دیتے ہیں اس کو بھی سائٹ پہ کر دیتے ہیں ہمیں آپ کو لگا دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک آپ جب اس کے اندر آپ کو ڈارک سا ریڈ شیڈ لگ رہے ہیں لیکن یہ کون سا شیڈ ہے پنک ٹھیک ہے پنک شیڈ ہے لیکن یہ جب پنک پیسٹ میں یا پانی میٹ کریں گے ٹھیک شیڈ آپ کو ٹھیک سن نظر آئے گا اور یہ ریڈ شیڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس طریقے سے اوپر لکھ کے رکھئے گا یہ دیکھیں لکھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھ لینے آپ نے تاکہ آپ کے کلر اور شیڈ مکس نہیں ہو اب ایک شیڈ میں نے پنک یہ لگایا ہے دوسرا یہ ایک شیڈ یہ لگایا ہے ایک میں آپ کو یہ دکھاتے گا یہ جب پیسٹ میں ڈالیں گے تو ان کا شیڈ ڈیفرنڈ ہو جائے گا ہمیں آپ کو تھرڈ شیڈ بھی دکھا دیتے ہیں پنک ملا یہ والا ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طریقے سے یلو کے بھی میرے پاس دو شیڈ ہیں ایک یہ والا اور دوسرا یہ جب میرے بوٹل میں ڈالا ہوا یہ میں آپ کو دکھا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو جس جس کلر کی ضرورت ہے آپ وہاں سے خرید لیں آپ اپنے پاس رکھ لیں اور یہ کلر بہت کم یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پیسٹ کے اندر یہ اس کی کونٹری تھوڑی سی زیادہ یوز ہوتی ہے اور کچھ کے اندر بہت کم یوز ہوتی ہے جس طریقے ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بناتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتے جاؤں گی کس کے اندر کتنا ڈال لیں اور اس کو یوز کسنا کرنا ہے ووش کسنا کرنا ہے آئرن کسنا کرنا ہے ہر چیز کی ویڈیو ہمیں بناتی جاؤں گے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ لیکویٹ پگمنٹیٹ کلر کون سے ہے کس طرح یوز کرنا ہے کہاں سے ہم خرید سکتے ہیں اچھا میں لہور میں رہتی ہوں لہور میں اکبری منڈی اور یہاں شالہ مارکٹ جنسی ہے ان کے اپوزٹ ایک کیمیکل کی مارکٹ ہے ٹھیک ہے سٹریٹ روڈ جا رہا ہے وہاں پہ بہت ساری کیمیکل کی شوپ ہیں آپ وہاں سے جا کے یہ خرید سکتے ہیں سب مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ لہور میں نہیں رہتے اگر آپ کسی اور سٹی میں رہتے ہو تو پھر آپ وہاں پہ جا کے مارکٹ مطلب وزٹ کر لیں کسی کیمیکل کی شوپ اگر آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ کو سب چیزیں سب کلرز کی سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میرا ڈسکرپشن میں ہے اور اب ملوں گے میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ